روچھ ڈا باٹم لائن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے ناظرین آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ایک بہت اہم موضوع لائے ہیں اور وہ موضوع ہے کہ اسلام میں خنزیر کیوں حرام ہے ناظرین خنزیر درندہ اور چپایا دونوں میں شمار کیا جاتا ہے چپایا اس لیے کہ اس کے پاؤں میں چپاؤں کی طرح کھریاں ہوتی ہیں اور یہ گھاس بھی کھاتا ہے درندہ اس لیے کہ اس کے موں میں درندوں کی طرح دو بڑے دانت یا کچھلی ہوتی ہے جن سے وہ شکار کو چیرتا پھارتا ہے خنزیر میں شہوت کا غلبہ ہوتا ہے اس لیے یہ چرنے کی حالت میں اپنی مادہ سے ملاب کرتا ہے اور کئی کئی میل تک اسی حالت میں سفر کرتا ہے خنزیر میں تشدد کا بھی شدید غلبہ ہوتا ہے اور کئی آپس میں لڑتے ہوئے ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں نرخنزیر آٹھ ماہ بعد اور مادہ خنزیر چھ ماہ بعد بالغ ہو جاتے ہیں اس کے موں میں باہر کی جانب دو دانت ہوتے ہیں جو کافی مضبوط ہوتے ہیں جن کی مدد سے وہ شکار کرتا ہے لیکن بعض وقت یہ دانت اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ آپس میں مل جاتے ہیں اور وہ کوئی چیز کھانے کے قابل نہیں رہتا اس لیے نہ کھانے کی وجہ سے اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے خنزیر پر کوئی زہر اثر نہیں کرتا خاص طور پر سامپ کا یہاں تک کہ اگر یہ کسی کتے کو کٹ لے تو اس کے بال جھڑ جاتے ہیں بلکہ بسا اوقات اس کی موت بھی واقعہ ہو جاتی ہے ناظرین اگر گدہ خنزیر پر پشاب کر دے یا اس کی ایک آنکھ ضائع کر دی جائے یا نکال دی جائے تو اس کی موت فوراں ہو جاتی ہے خنزیر کی کھال اس کے گوشت سے الگ نہیں ہو سکتی ناظرین خنزیر نجسل این ہے اس کی خرید و فروخت حرام ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے شراب اور اس کی قیمت کو حرام قرار دیا اسی طرح مرتار اور خنزیر اور اس کی قیمت کو بھی حرام قرار دیا خنزیر کے ساتھ اگر کوئی چیز چھو جائے تو وہ ناپاک ہو جاتی ہے ناظرین خنزیر کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بکرہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے تم پر حرام کیا مردار کو بہتے ہوئے خون کو خنزیر کے گوشت کو اور غیر اللہ کے نام پر چیز کو ناظرین سورہ انام میں اللہ تعالی فرماتے ہیں آیت نمبر 145 اے نبی ان سے کہو کہ جو وہی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے ناظرین اکرام یہاں علماء اکرام کے مطابق خنزیر کا گوشت ہی صرف حرام نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس سے جڑی ہوئی ہر چیز ہی حرام ہے بہت سارے غیر مسلم کی اعتراض کرتے ہیں کہ خنزیر مسلمانوں پر حرام کیوں ہے حالانکہ وہ بھی ایک جاندار ہے اول تو بہت ساری ایسی اشیاء دنیا میں پائی جاتی ہیں لیکن چونکہ وہ انسان اور انسانی صحت کے لیے موذر ہوتی ہیں اس لیے وہ استعمال میں نہیں لائی جا سکتی جیسے مختلف زہریں اور منشیات وغیرہ دوسرا یہ کہ مسلمان اس لیے اس جانور کو نہیں کھاتے کہ یہ ہمارے اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم نہیں کھاتے اور حکم میں کبھی بھی توجیحات کو نہیں دیکھا جاتا اس کے علاوہ چند صورتیں جن میں خنزیر کا گوشت انسان کے لیے موضوع نہیں ہے بلکہ موذر ہے وہ یہ ہے ناظرین یہاں میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں جرمنی میں مقیم ایک عرب ڈاکٹر جو کہ مذہبی سکولر بھی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایک جرمن شخص نے ان سے اسلام میں خنزیر کا گوشت کھانے کی ممانعت کی وجہ دریافت وہ کہتا تھا کہ مجھے اس کی وجہ بتائی جائے اور ایسے کہ میں مطمئن ہو جاؤ لیکن میرا تقاضہ یہ ہے کہ جو بات بھی کی جائے وہ خالصتا سائنسی نکتہ نظر کی حامل ہونی چاہیے مذہبی نہیں کیونکہ وہ لا مذہب تھا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے ایک گھنٹے کی مولت طلب کرنے کے بعد انٹرنیٹ پر انگریزی اور جرمن زبانوں میں خنزیر کے گوشت کے مذرسید اور منفی اثرات سے متعلق تحقیقات پڑھنا شروع کی مجھے سب سے زیادہ جس تحقیق نے متاثر کیا وہ تھی جرمن فوڈ سٹینڈرڈ سپروائزری بورڈ کی اپنی تحقیق جس ادارے نے اپنی ویب سائٹ پر بھی شائع کیا جرمن ادارے نے خنزیر کے جن طبعی خسلتوں کا تعرف کروایا تھا ان میں سے چند یہ ہیں خنزیر کی مرغوب غزہ مردار ہے وہ مردار گوشتے پیٹ بھرنا پسند کرتا ہے خواہ وہ مرا ہوا ہو اس کا ہم جنس ہی کیوں نہ ہو بلکہ یہاں تاکہ اس کا اپنا با بھی کیوں نہ ہو خنزیر تقریبا ہر چیز کھاتا ہے اپنا بولو براز اور دیگر جانوروں کا فضلہ میل کچیل نشہ آور بیل بوٹیاں بھی نہیں چھوڑتا غیر معمولی مردار خوری کے بحث خنزیر کے جسم میں دیگر جانوروں کے مقابلوں میں تیس فیصد زائد زہریات پائی جاتی ہیں خنزیر کو پسینہ نہیں آتا بلکہ اس کا گوشت اسفنج کی طرح ہر پاک اور ناپاک کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے مزرے سیت اور زہریلے نمکیات کا خارج نہ ہونا ایک علمناک عمر ہے عام طور پر دنبے کا گوشت انسانی مدے میں چھے سے نو گھنٹے کے دوران حضم ہو جاتا ہے اس کا جگر کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گوشت میں موجود زہریلے اثرات وقت زیادہ ہونے کے سبب انسانی جگر کو زیادہ متاثر نہیں کرتے اس کے برعکس خنزیر کا گوشت ایک سے دو گھنٹے میں حضم ہو جاتا ہے جلدی حضم ہونے کی وجہ سے جگر زیادہ سے زیادہ زہریلے اثرات سے آلودہ ہو جاتا ہے جو طبی لحاظ سے ایک خطرناک عمر ہے خنزیر شہوانی خصلت سے مجبور جانور ہے وہ اس خواہش کی تکمیل کے لیے اپنی ہم جنسوں کے علاوہ دیگر جانوروں بلکہ مادہ جانور کی طرح نر جانور کے ساتھ بھی میل ملاب کرنے سے گریز نہیں کرتا یہ ایک خطرناک عمل متدبی بیماریوں کا سبب بنتا ہے خنزیر کے جسم میں قتل کے تین گھنٹے بعد ایسے کیڑے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں جو اُبالنے اور پھوننے سے بھی نہیں مرتے خنزیر کے بال آگ کے بغیر صاف نہیں ہو سکتے ناظرین خنزیر کا گوشت آسانی سے نہیں پھنا جاتا بلکہ یہ پگل جاتا ہے اس خاصیت کے سبب یہ انسانی گوشت کے مشابہ ہے خنزیر کا گوشت کاؤسمیٹکس پروڈکٹس میں انسانی گلد کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے خنزیر کے سر میں پایا جانے والا خون منجمند خلیات سے متشکل ہوتا ہے جس کے باعث اس کے سر پر غیر معمولی بوجھ ہوتا ہے اور نتیجہ تر یہ واحد حوان ہے جو سر اٹھا کر دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہے خنزیر طبعی اور خلقی طور پر گندگی پسند جانور ہے اور وہ گندی غذا پسند کرتا ہے اور اگر اسے کوئی صاف غذا دی بھی جائے تو وہ کھانے سے قبل اس کھانے پر ناک کی غلازت پھینک کر اسے الودہ کر دیتا ہے اور پھر اسے کھاتا ہے یہی وجہ ہے ناظرین کہ اسلام نے آج سے چودہ سو سال پہلے ہی مومنین کے لیے اس گندگی بھرے جانور کو کھانا حرام قرار دے دیا تھا ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کی دیئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل باڈم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیو لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا بہت خیال کیے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ